موسیقی دیش بر میں کورونا ماماری کے معاملوں میں لگتار بڑھ اتری ہو رہی ہے دیش پر چوبیس گلٹے میں تین لاکھ شوئے نظار سے بھی زیادہ نئے معاملے آئے سامنے دو ہزار آٹھ سو چوئے سے زیادہ مریضوں کی جان چلی گئی دو لاکھ اٹھارہ ہزار سے زیادہ مریض ریکاور ہوئے ہیں مہاراست میں حالات سب سے زیادہ خراب ہے مہاراست میں چوبیس گلٹے میں چوئے ست ہزار سے زیادہ نئے معاملے آئے سامنے 832 مریضوں نے گوائی ہجون جبکہ ایک ست ہزار سے زیادہ مریض سے ٹھیک بھی ہوئے ہیں دلی میں پیٹی چوبیس گلٹے میں کورونا کے بائیس ہزار نوست اور تیتیس نے معاملے سامنے آئے اس کے علاوہ تین سو پچوہ سے لوگوں کی موت بھی ہوئی ہے ہریانہ میں چوتر ہزار کے قریب ایکٹیو کیس پہنچ ہوئے چوبیس گلٹے میں قریب گیارہ ہزار نئے بیماروں کی پوچھٹی ہوئی ہے چو ست سے لوگوں کی موت ہو گئی ہے تلی سے سٹیج زلو کی حالات خراب ہیں چرکدادری اس سلے میں کورونا کا کہہ لگتار جواری ہے ایک دن میں کورونا کے تیتر پوزیٹیو معاملے سامنے آئے یہاں چوبیس زلو میں تیس مریض کی ڈیتھ ہو چکی ہے گروگرہ میں تیجی سے کورونا کی کیس پٹ رہی ہیں ایک بار پھر تین ہزار سے بھی زیادہ مریضوں کی پوچھٹی ہوئی ہے وہیں فرید آباد میں پھر سے پندرہ سو سے زیادہ نئے معاملوں کی پیششوان بھی کی گئی ہے فرید آباد میں تین علاقے مائکو کنٹینمنٹ زون بھوشت کر دیئے گئے ہیں مائکو کنٹینمنٹ زون میں ایک اصفتہ کے لیے لاؤگ ڈاؤن بھی لاغو کر دیا گیا ہے زلہ مجیسوے ڈاکٹر غریمہ مکتہ نے تینوں علاقوں کو نوٹیفائی کیا ہے کوبی نینٹین مہماری کے دروتام کے لیے گروگرام کے اوپائیوک نے بھی نشہ دردیش دے دیئے ہیں پورے زلے میں دارہ سو چھوالیس لاغو کی گئی ہے جس کے بعد بنا نمتی کے چوار یا ایسی زیادہ لیگوں کی کٹھا ہونے پر روک لگا دی گئی ہے آکسیجن کولی کریکشن میں سی ایمنو حلال پانیپت اصار اور فرید آباد کے پلان جوہا کریں گے دورہ کہا ہر ہریانوی کی جوان ہمارے لیے قیمتی پردیش میں نہیں آنے دیں گے آکسیجن کی کمی ہریانو پولیس وارہ کوبی نینٹین کے برطمان اتھتی کے بیچ آکسیجن، سیلینڈر، ایمنی سیبر انجیکشن اور ارنے جیون ٹرکشور کا دواؤں کی کالابازاری کے روکتام کے لیے ہیلپ لائن نمبر بھی جواری کر دی گئے ہیں کالابازاری سے سمبندیت زینکاری یا شکایت موائل نمبر 7087089947 پر آپ فون کر سکتے ہیں گروگرام کے اسپطالوں میں بھی بے جو کم ہونے کی بات سامنے آ رہی ہے حال ہیا ہے کہ اسپطال کے گراؤنٹ میں ہی مریض کا علاج کیا جا رہا ہے پنچکلا میں تین کورونا سنکرمیت ماہ علاؤں کی علاج کی دوران موت ہو گئی ہے پنچکلا زلے میں مرنے والوں کا آنکھ رہا 183 ہو گیا ہے لیب نے 686 مریضوں کی ریپورٹ پوزٹیو آئی ہے جس میں 308 مریض پنچکلا سے کی سرسہ زلے میں کورونا کے ساتھ مریضوں کی موت تو کول 133 مریضوں کی اب تک موت ایک دن میں 529 معاملے آئے سامنے 2000 سے بھی زیادہ ایکٹیو کورونا کیسے سرسہ زلے میں 12000 سنکرمیت مریض ملے گروگرام میں تیجی سے بڑھتے کورونا کے معاملوں کو دیکھتے ہوئے پولیس کی انوکی پہل دیکھی ملی ہے جہاں پولیس سے شہر کے الگ الگ حصوں میں وارٹر کینن سے سینٹائزیشن کا کام کر رہی ہے شام چھے بجے دکانے بند کرنے کے سرکاری آدیش کو عمل ملانے کے لیے سرسہ پولیس نے سرکو پر مرشت سمال لیا ہے باقاعدہ پولیس نے جوان بچواروں کے سپیکر کے سریعے منیادی کر رہی ہیں کیتل میں نیچ کرفیو کے باوجود بھی رات میں کارکرم ہو رہے ہیں گاؤں کوٹڑا میں ہو رہے کارکرم کے دوران ہوئی فارس فارنگ کا ایک ویڈیو ہو رہا وائل جس میں مرگ آئیٹ لائنز کی دچویاں اڑتی ہوئی نترہ رہی ہیں سیم فلائنگ کے ٹیم نے ریواری میں ایک موبائل گودام پر چپے ماری کا ریمیڈی سیبر انجیکشن نے جبت کیا ہے سیم فلائنگ نے اس دوران دو لوگوں کو بھی گرفتار کیا ہے داخر مہجرہ گاؤں کے گھتوں میں آگ لگنے کا سماملہ سامنے آیا کھیتوں میں آگ لگنے کی سوچنا ملتا ہی ویدائی کا بلراج کنڈو موقع پر پہنچ گئے انہوں نے پرشاہسنی کلیکاریوں کو جولد کیس بنا کر اوپر بیشنیوں کے نردیش دیئے ہیں جرکے دادری کے گاؤں لوہر وادہ اور جنجر کے کھیتوں میں کسی نے گہوں کی پرال میں آگ لگا دی ہے آگ میں پرال کے ساتھ ساتھ پرشاہسن کے پانی نکاسی کے لیے ڈالے گئے لاکھوں روپے کے پانی کے پائے بلد جل کر راک ہو گئے سرشتر کے پاس ایک گاؤں میں بیٹ منگولی میں گیس لینڈر لیک ہونے کی وجہ سے ایک مکان میں آگ لگ گئی آگ اتنی بیانت تھی کہ تھوڑی دیر میں گھر میں رکھا سارا سمال جل کر راک ہو گیا کلوگرام کے سکر باون وزیر آباد کے پاس پنی جھوکیوں میں اچانک بشو ناگ لگ گئی تیس ہماؤں نے آگ کے قریب چو جھگیوں کو لپیٹ میں لے لیا معاملے کی سوچنا ملنے کے بعد افائیت بکری گاڑیاں موقع پر پہنچی تو یہ مشروطت کے بعد آگ پر خواب اپایا گیا پانی بات میں مہیرہ چور گیروں سکری ہے یہ مہیرہیں کسی بھی دکان پر سمان خریدنے کے بہانے پہنچتی ہیں اور بڑی ہی چلاکی سے چوری کی واردات کو انجام دے کر بھانگنے میں سفر لوجاتی ہیں کیتل کے ایس پی لوکیندر پرتاب سنی نے کہا کیتل کے ماملے میں تین لوگوں کو گرفتار کیا گیا جس میں ایک دلی پولیس کا ہیٹ کونسٹیبل بھی ہے